موسیقی السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ایس ام کائٹس چینل دوستوں آج کی ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کے دوستوں کے لئے سرکل کائٹ بناوں گا میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیسے سرکل کائٹ کاٹا جاتا ہے اور اس میں کیسے تیلے لگائے جاتے ہیں دوستوں اس سرکل کائٹ بنانے میں میں جھڑو کے تیلے استعمال کروں گا یعنی بروم سٹک کا استعمال کروں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک بلیک کلر کی شیٹ ہے اس کا سائز 18.5 انچ ضرب 26 انچ ہے دوستوں اس سیٹ کو آپ فولڈ کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فولڈنگ کرنے کے بعد اس کو کینچی کی مدد سے کٹ دینا ہے تمہارے پاس ایک سکیئر بوکس بن جائے گا اب کینچی کی مدد سے پیپر کو میں کٹ دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کینچی کی مدد سے کتنی آسانی سے پیپر کٹ گیا ہے پیپر کٹنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی سکیئر شکل بن جائے گی سکیئر شکل پیپر میں سے سرکل کٹنا آسان ہوتا ہے اب پیپر کو درمیان سے فولڈ کرنے کے بعد اتیلی کی مدد سے پیپر کی سمٹ بنا لیں اب اس کے بعد پیپر کو درمیان سے دوبارہ فولڈ کرنا ہے یعنی سکیئر پیپر کو دو بار میں نے فولڈ کیا اب لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ایک پینسل یا مارکر کے ذریعے اب اندازے سے سرکل بنا لیں بلکل فری اینڈ سے کام کریں آسانی سے یہ سرکل بن جائے گا اب نشان لگ گئے کھینچی کی مدد سے پیپر کا سرکل کٹ لیتے ہیں جن دوستوں نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا کانلی ویڈیو کو لائک کر لیں اور نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے چینل ایس ایم کائٹس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری اور اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ہاں جی دوستوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ سرکل کٹا ہے اب اس سرکل کائٹ کے اوپر تیلے لگاتے ہیں سرکل کائٹ کے تیلے لگانے کے لیے میں ٹیپ کا استعمال کروں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے ہی ٹیپ کے چھوٹے چھوٹے سے کر کے رکھ لی ہیں اس سرکل کائٹ پر ٹوٹل چھے تیلے لگیں گے یہ درمیان والا گاز ہے جس کی موٹائی زیادہ ہے اور باقی تیلے پتلے ہوں گے اس پر ایک گول کمان لگے گی اور باقی چار تیلے اس سرکل کی شیپ پر قرار رکھنے کے لیے لگوں گا دوستوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل تیلوں کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے سیلر تیلے سیل نہیں کر رہے تو جن لوگوں کے پاس تیلے نہیں ہیں وہ گھر بیٹھ کر جھاڑوں کے تیلوں سے پتنگ بنا سکتے ہیں اور اپنا شوپ پورا کر سکتے ہیں اپنے شروع میں دیکھ لیا ہوگا یہ بلکل پرفیکٹ قائد بنے گا اور آسانی سے اڑ بھی جاتا ہے آپ چاہیں تو ڈیفرنٹ شیپس کے قائد بنا سکتے ہیں جن دوستوں کو لیوی نہیں ملتی وہ آسانی سے ٹیپ کے ذریعے قائد بنا سکتے ہیں میں نے کوشش کیا کہ بلکل ایزی ویس سے قائد بناوں تاکہ جن دوستوں کے پاس قائد میٹیرل کا سمان نہ ہو وہ بھی آسانی سے گھر بیٹھ کر قائد بنا سکے دوستوں اس سرکل قائد کی کمان لگ گئی ہے بیسے تو قائد اب تیار ہو گیا لیکن جب ہوا میں جائے گا تو اس کا جو گول دائرہ ہے وہ اس کی شکل برقرار نہیں رہے گی تو شکل برقرار رکھنے کے لیے اس کے چار اطراف چار تیلے لگائیں گے جو تیلے لگانے ہیں یہ آپ نے گز اور کمان کے تیلے کے نیچے سے گزار کر تیلے لگانے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس تیلے کو کمان کے نیچے سے گزاروں گا اور اس کے بعد لگاؤں گا جس طرح دو تیلے کمان کے نیچے سے گزاروں گا گزار کے لگائیں ہیں اسی طرح دو تیلے گز کے نیچے سے گزار کر لگانے ہیں تاکہ اس کے نیچے اور اوپر والی شے بھی برقرار رہے ہیں موسیقی 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 دوستوں سرکل کائٹ تیار ہو گیا ہے اب اس پر دوم لگائیں گے اور اس کے بعد تھوڑا چی ڈیزائننگ کریں گے دوم میں نے تین رنگوں میں کاٹی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ وائٹ اور گرین کلر میں دو دوم اس کے سائٹ پہ لگاؤں گا کمانوالی سائٹ پہ اور ایک اس کے نیچے گرز پہ لگاؤں گا جس سے اس کائٹ کو خوبصورتی بڑھ جائے گی دوستوں اگر چھوٹے سائز کا سرکل کٹنا ہو تو میں نے آپ کو پہلے کئی ویڈیوز میں بتایا کہ میں اس کے لئے پرکار استعمال کرتا ہوں تو میں نے پرکار کے ذریعے گول آنکھیں کٹی ہیں اور یہ گولڈن کلر کا سٹار آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار کٹنے کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا میں نے اپنے چینل پر ایک دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جن میں میں ڈیٹیل سے بتایا کہ کس طرح سٹار کٹا جاتا ہے تو آپ وہاں پر جا کر آسانی سے سیکھ سکتا دوستوں اب باقی ڈیزائننگ میں لیوی کے ذریعے کروں گا جن دوستوں کو نہیں پتا کہ لیوی پوڈر کیسے ملتا ہے یا لیوی کیسے بنائی جاتی ہے تو میں نے ریسنلی اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے لیوی پوڈر حاصل کیا جاتا ہے اور لیوی بنائی جاتی ہے ڈیوی بہت سستی ہوتی ہے اور ڈیزائننگ کے لیے بہت مفید ہوتی ہے موسیقی دوستوں جب بھی کسی کائٹ پر ڈیزائننگ کریں تو کلر کمینیشن کا خیال رکھیں ایسا ڈیزائن لگائیں جو اس کائٹ کے اوپر بلکل واضح اور یونیک نظر آئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلیک کائٹ کے اوپر وائٹ ریڈ اور گولڈن کلر کا ڈیزائن کیا ہے اور کتنا منفرد اور کلیر نظر آ رہا ہے دوستوں ہمارا آج کا سرکل کائٹ تیار ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کائٹ بنا ہے موسیقی